موسیقی 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 ہم مزید تقریباً 10 منٹز کے لئے کک کریں گے جب تک کہ چکن ہ Sapge ہنر silent گل بھی جائے اور اس کا کلر پنک سے بالکل والقرب asmine میں آ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم add کریں گے دیئر کپ دہی کا یہ دہی میرے پاس freeze کیا ہوا تھا تو میں نے وہی multipli ہے آپ فریش پی آئٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے اچھا سے مکس کر کے ڈھک کے رکھ دینا ہے مسید 10-15 منٹس کے لیے اب چکن جو ہے اس نے مزید پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم رائس کو دیکھیں گے چی تو رائس بھی اچھے سے بھیگ چکے ہیں اب اس کے اندر ہم سارے اپنے پاودر سپائسز آٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہی ٹیماتر اور سب سمچیں آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے مزید 15 منٹس کے لیے کوک کرنا ہے جب تک کہ سب چیزیں اچھے سے گل جائیں اور چکن بھی بلکل ٹینڈر سا ہو جائے واؤ great تو سب چیزیں اچھے سے گل چکی ہیں ٹیماتر مٹچیں اب اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دینا ہے پانی جتنے ہم نے رائس لینے ہے اولموسٹ اس سے ہم نے ڈبل پانی لینا ہے وہ آپ چیک کر لیجئے گا اگر تو نئے چاول ہوں تو ان کو ذرا کم پانی لگایا جاتا ہے اگر پرانے چاول رکھے ہوئے ہوں تو ان کو پانی تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے چی تو اب ہم نے اس کو تیز آنچ پہ کھ کر لینا ہے اب اس میں bubbles بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں it means یہ ready ہونے جا رہے ہیں پانی بلکل dry ہو رہا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً 10-15 منٹس کے لیے دم لگا کے بلکل ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے واؤ تو چاول ہمارے ready ہو چکے ہیں مزیدار سا ہمارا چکن یوگرٹ پلاو ready ہے اب دیکھ سکتے ہیں چکن رائز بہت اچھے سے گل چکے ہیں تو چلیے اب اس کو کرتے ہیں dish out اور اس کو ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ہم سب سمچیں بیچ میں سے cutting کر کے garnish کریں گے ساتھ میں lemon کے کتلے اور اوپر سے اگر تھوڑی سی brown پیاس add کر دیں تو کیا ہی مزے ویسے اس کے ساتھ brown پیاس کا combination بہت مزے کا لگتا ہے پیاس کو کس طرح سے long time کے لیے brown کر کے store کیا جا سکتا ہے اس کی recipe کی جو link ہے وہ میں description box میں ڈال رہی ہوں آپ description box سے please checker لیجئے hopefully آج کی ہماری recipe آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ نے اس کو ضرور try کرنا ہے اس کا taste بہت ہی عام پلاو کے comparison میں بہت ہی unique سا بنتا ہے اور جو ایک ٹفا کھاتا ہے وہ دوبارہ اس کو ضرور try کرتا ہے آپ اس پلاو کو beef یا mutton کے ساتھ بھی try کر سکتے ہیں بہت میں نے اس کو آج chicken کے ساتھ بنایا ہے hopefully آپ کو ہماری آج کی recipe پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اللہ حافظ thank you so much